ہیلو میرے پیارے بچوں آپ سبی لوگوں کو میری طرف سے all the best کل سے شروع ہونے والے بورڈ اگزام کے لئے سٹوڈنٹس چلی کچھ important چیزیں ہیں جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جس کا خیال آپ ضرور رکھئے زیادہ time آپ کا نہیں لوں گا کیا چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے اگزام کے پہلے اگزام میں اور اگزام کے بعد شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ بتایا کہ keep these things with you before stepping out to exam hall examination hall میں جانے سے پہلے ان چیزوں کا دھیان ان چیزوں کو اپنے پاس ضرور رکھئے کیا کیا چیزیں دیکھئے چلی شروع کرتے ہیں before exam میں آپ کا زیادہ time نہیں لوں گا اور آپ سے request ہے کہ میں جو بھی چیز بتا رہا ہوں آپ ایک paper میں لکھ لیجے اور اس paper کو آپ کہیں پہ بھی چپکا دیجے so that جب بھی آپ باہر نکلو exam کے لئے اس paper کو آپ دیکھیں اور جو جو چیز آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ سارے چیز آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے وہ آپ اس کا confirm کر لیجے please اتنا سا زیادہ time نہیں لیں گے کیونکہ time آپ کے لئے بہت important ہے سب سے پہلے کہ school reporting time آپ کا 9.45 a.m صبح 9.45 پہ آپ please کیسے بھی اپنے parents کے ساتھ اگر جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے اکیلے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی چلے گا لیکن 9.45 تک آپ touch کر لیجئے اپنے school پہ touch ہو جائیے second چیز ہے heavy breakfast breakfast آپ تھوڑا heavy کریے heavy کا مطلب اتنا نہیں کہ بہت زیادہ آپ پیٹ بھر لیں گے لیکن ہاں جو جو چیز آپ موننگ میں کھا سکتے ہو وہ آپ ضرور کھائیے کیونکہ آپ کو paper کافی time تک لکھنا ہے so that آپ وہاں پہ ایک healthy feel کریں ایک energetic feel کریں آپ کے اندر اتناسہ energy سب رہے وہاں پہ آپ وہاں پہ کمزور نہ پڑے تیسری ہے کہ آپ ایک water bottle لے لیجئے چھوٹے مو والا لیجئے so that آپ اس کو مو لگا کے پی سکتے ہیں یہ اس لئے میں نے بولا wide mouth والا گر آپ bottle لیتے ہیں تو ہو سکتا کہ آپ کے پینے time کہیں ہیں آپ کے مو پہ گر گیا یا باڈی پہ گر گیا کپڑے پہ گر گیا پیپر پہ گر گیا سٹوینٹ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے چھوٹے mouth والا convenient جو بھی آپ کو لگے چھوٹا bottle یا بڑا bottle وہ آپ پانی کا bottle لے لیجئے اپنے ساتھ میں پھر mask اور sanitizer یہ ضروری ہے چھوٹا سا ایک sanitizer لے لیجئے اور ایک mask لے لیجئے blue ball pens کم سے کم تینیا پہ چار دکھ رہا چار تو لیں گے تو بھی چلے گا لیکن وہ پین لیجئے جو آپ کو پسند ہے جس پین سے آپ کی رائٹنگ آپ کو لگتا ہے کہ اچھی آتی ہے لیکن ball pen ہی لینا جیل پین بلکل نہیں لینا اگر جیل پین لگے تو وہ آپ کو پرابلم دے سکتا ہے کم سے کم تین پین لیجئے اور نیو پین مت لینا تھوڑا سا use کیا ہوا پین لینا سو دیٹ نیا پین دے گا تو آپ کو پرابلم دے سکتا ہے اس کے بعد آپ ایک ہاں یہ چیز important ہے haul ticket آپ original لے کے جائے اس کا zirox واپی نہیں لینا آپ کو haul ticket ضرور لے کے جانا ہے یہ سارے list اگر آپ بناوگے تو آپ بالکل کوئی چیز بھولوگے نہیں پھر geometry box لے لی یا pouch لے لیجئے آپ جس کے اندر pencil, eraser, sharpener اور بھی چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ exam میں use کر سکتے ہیں وہ اس میں رہنی چاہیے اس کے بعد ہے pad آپ لے لیجئے exam pad یہ optional ہے کیونکہ کچھ school allowed کرتے ہیں کچھ school allowed نہیں کرتے ہیں اگر جو school allowed کرتے ہیں تو ایسا plane pad لیجئے کچھ لکھا ہوا کچھ drawing والا pad بلکل نہ لیجئے یہ آپ confirm کریں آپ کے school کے طرف سے کہ وہ allowed کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کے بعد bag school bag آپ یہ ساری چیزیں آپ اپنے school bag جو daily use کرتے ہیں اس کے اندر رکھئے کسی polythin bag میں یہ ساری چیزیں مت لے کی جائیے آپ ایک school bag بھی یہ ساری چیزیں رکھئے scale لے لیجئے long plastic والا steel والا مطلی جئے کیونکہ margin line جب آپ draw کرو گے تو آپ transparent رہے گا تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا پھر watch لے لیجئے چاہے اس طریقے کا چاہے digital smart watch مطلینا student سے یاد رکھے اور نہ ہی آپ کو mobile لے کے جانا ہے یہ دونوں چیز آپ کو نہیں لینا ہے watch اس لیے لوگ ہے کیونکہ آپ کو time management مہا بیچے آپ کو paper complete کرنا ہے وہ ساری چیزوں کے لیے پھر آپ whitener نہیں لے کے جاؤ گے کہ آپ کو کچھ mistake ہو گیا تو آپ کو اس پہ whitener use کرنا student یہ سب بلکل use نہیں کرو گیا اور سب سے important چیز ہے کہ آپ جب بھی صبح اٹھو گے تو آپ جو بھی religion سے belong کرتے اس religion کا تھوڑا سا پراتنا تھوڑا سا prayer عبادت نماز پھر یہ سارے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ please اس کو صبح تھوڑا سا ٹائم لے کے ضرور کریں آپ کا mind بہت اچھا رہے گا اور گھر سے نکلتے وقت اپنے parents کے اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لیجیے ان کے پیروں کو چھو لیجیے آشیرواد لے لیجیے اور تب آپ گھر سے نکل لیے آپ کے لئے بہت اچھا دن رہے گھر یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے کرنا ہے دیوری exam آپ کو اس کا time کا دھیان ضرور رکھنا ہے کیونکہ time management آپ کے لئے بہت important ہے آپ کا paper کتنے time کا ہے کتنے question کو آپ کتنا time دینا ہے کتنے time میں پیپر کمپلیٹ ہوگا سارے چیز آپ انتظار مد کریے کسی question کو لیکن سوچے مد بہت زیادہ جو جو آپ کو اچھے ساتھ ہے وہ فٹا فٹا کریے پھر check after completing complete ہونے کے پیپر آپ time بھی بچھائی پاس 10 منٹ last میں اور چک کریں سارے questions آپ نے لکھا یا نہیں کوئی question چھوٹ تو نہیں گیا یہ سارے چیز آپ ضرور یاد دھیان رکھ پھر exam کے بعد آپ کو دھیان دینا ہے کہ don't discuss paper آپ اپنے friends سے discuss مت کریں کی کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا آپ discuss کرنے سے آپ کے paper میں کوئی بدلاؤ نہیں آنے بھولا ہے آپ check کر کے کوئی answer right ہوا کوئی answer wrong ہوا آپ بے وجہ tension میں آجاؤ گے جس سے یہ ہوگا کہ جو اگلا paper ہوگا اس پر آپ فرق پڑے گا اس کا اثر پڑے گا اس لئے آپ بلکل بھی paper check مت کریں کیونکہ آپ لاک check کرنے سے کچھ برباد مت کریے گھر پہ جائیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ریس چاہیے تو آپ وہاں پہ ریس لیجئے کھانا 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 کھا لیجئے جو بھی آپ من کرتا ہے اس حساب سے وہاں پہ کریے اور پھر آپ جب آرام کر لوگے تو آپ کو نیکس پیپر کی پریپریشن شروع کر دینا ہے سیم ڈے سے ٹائم کا انتظار اور نہیں کرنا ہے چھوٹی اگر ہے پھر بھی آپ ڈٹے رہیے پھر بھی آپ لگے رہیے آپ کو آرام پیپر بہت اچھے سے جائے تھینک ی وی مچ